شباب حیدر نقوی صاحب نانا تیرے کرم کے خزانوں کی خیر ہو حسین باچہ فرمارے نے نانا تیرے کرم کے خزانوں کی خیر ہو دے بھیگ مجھ دو تیرے مدینے کی خیر ہو حسین باچہ فرمارے نے دے بھیگ مجھ دو تیرے مدینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں چھوڑ کر میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو اٹھ کر دے لگاؤ نانا حسین جناب عزت حمام شہر آل امران شہباز آدھر مکمیسہ تشریف یہ ہے منبر پر اور ان کے بعد مولا کے بہت اچھے فتح صاحب جو علم برحمت کروائیں گے شہنشانی وفا کا وہ بھی سجادہ لیتبرسہ بھی تشریف یہ ہے شہر آل امران شہباز آدھر مکمیسہ آمن شہو آم آم نمی dulu س föret ایک سلمات کی بھمکر ہو جتنے علم محمد یا میلی بھمکر ہے محمد اللہ علی محمد مسم اللہ تعبیٰ ہم دوستان آکے لائک ہے واللہ جس نے ہماری رہنمائی کے لئے ایک جیسے چودہ محمد تقلیق فرمائی اس سے ایک مختصر خواہ ہوئی یعنی مختصر نہیں پڑھو بابا ہی دھوڑا ہے میں تو غاستوں پر لانت بھیزنے والا ہوں پھر یہ کیسے منفق ہے کہ جبا مجھے بابا کیا جائے میں تکنے بخص سے بھی دو تلیا ہوں زاکر مرمانے میں آیا میں خطابت کے جو پر دکھو رہا ہوں جو میرے گھر ہے میں فیسے در اپنے چاہتا ہے میں وقت میں سے وقت کر کر قرام آدھے والا کو مرید کر کر اسے ذاتی بات کے دور سے ہوں میں یا معذر ہوں یا ماں سے پڑھ کر مجھے ایک سطح پڑھ جانا ہے مبینہ ہے میں لکھتا کرنے جو دلو ایک لفظ لیکھے میں دفتگیر کا آباز کر کرنے کبھی ایک بھی پوشش نہ کرنے آل محمد کو سوچ سنے سوچ رہی سوچ رہی سوچ رہی چاہتا کریں مجھے 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 ایل آل محمد کو سوچ رہا ہے یہ سمجھ گا جائے تو بھرام محمد کیسے ہے یہ سمجھ گا یہ چودہ مخلوق اور ایک خالق بس یہ واحد چیزیں ہیں جو سمجھ گا نہیں آتی کبھی یہ ان جیسے ہو جاتے ہیں کبھی وہ ان جیسا ہو جاتا ہے جسے میری بات سمجھ آ رہی ہے کبھی یہ ان جیسے ہو جاتے ہیں کبھی وہ ان جیسا ہو جاتے ہیں گھر میں داخل ہوا حسنیت بھابا اس نے استجبال کیا اس کے استجبال محمد اختا تھا کبھی وہ ان جیسے ہو جاتے ہیں کائنات کے عظام کو پسٹے ادوستے افہ ہو ناکھوں سے تطویر کردے رہے والے عالی استجبال کیا اس نے جس کے اس کے بیس برا گیا استقبال اس نے کیا جس کے استقبال کے لئے محمد اشتے تھے علی بادشاہ کا اخبر بطول قدموں میں اس شادر سے جس کی اللہ قسمیں کھانا ہے میں عدب سے بڑھنے گا دی اس شادر سے جس کی اللہ قسمیں کھانا ہے اس بی بی نے مناعلا نے علی کو صاف کا جوشہ ہو دیا علی کا تحسنیل کی ماں تجھے اپنا اختیار بتا بندی حادی اللہ بسم کا دھا بادو عدیل ہو جس نے عدیل کا خمیل اپنے دو لوگ ہاتھوں سے گل رہا خوری دا میں وہ عدیل ہو جس نے آدم کا خمیل اپنے دو لوگوں خاتم سے گلتا ہے جو تو کو صاف کرتے ہیں علی کو دیکھ کے ہاتھ بانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں تو حاکم ہے میں محکمہ ہوں قوبہ این اللہ ہے تو مجھل اللہ ہے تو عسان اللہ ہے تو ید اللہ ہے تیرا چہہ دیکھنا ہی عبادت ہے اس سے پیار حلال زیادہ کرتا ہے محکمہ ہوں سب دو لوگے مجھے دیکھو محکمہ ہوں میں جبرت نعرے نہیں لے گا جبرت نعرے دی لیتا ہوں نعرے دی لیتا ہوں دل چاہے دو نعرہ بہت بلد بلکل کوئی نہیں جس کا دل چاہتا ہے بلد آواز سے محکمہ ہوں محکمہ ہوں اب یہ جس بات کے لوگاہی پہنے آہ میرے ساتھ سیونٹ رہے ہیں جب آواز کرتا ہے آہ میں دو چار بارے کیونکہ بھائی بھمان سکھ لیا ہے بہت بہت سے مطلب ہے کہ تم میرے بھائی ہیں وہ موضوع ایسی شنجل ہے کہ میرے بھائی آس پیرا ہو رہا ہے مجھل جاکہ بس ایک جوڑیا میں بھی کہوں یہ جوڑک نہیں ہے جو کمی کی کیا جوڑت ہے کہ میں اس آقا ساتھ میں تو اس کی نوکرانی کو سوچ رہا ہوں وہ سکت میں نہیں آتی تھا جب میں نے نوکرانی کے اختیار دیکھا تو مجبور ہوئے کہنے پر کہ اس گھر میں تو فضا کا بھی ہے کون پہ تصرف اس گھر میں تو فضا کا بھی ہے کون پہ تصرف تو کون کے فسادوں میں خدا جبور پہا ہے شابہ 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 میری سمجھ میں تو فریفے نہیں آتی میں آتا زندگی رسائی کیسے کروں گا جبورت کہ شاید ایک لازم میرا بھی کبور ہو گئی کہا میں وہ ولی ہوں جس نے آدم کے خبیر اپنے دونوں ہاتھوں سے بودا بھی کہتے ہیں بے شکاہ بھی اپنے آدم کے خبیر بودا لیکن اجزاء کا سہارا دیا پہ کتلا بنایا میں وہ بطول ہوں جس نے حبہ کو لاش ایسے دقریق کیا آبا کہیے آبا کہیے آبا کہیے آبا کہیے مالک صحبت کے میں وہ بطول ہوں جس نے حبہ کو لاش ایسے بنایا نبخلہ آپ کو سارے خطریں سنا دیں تو باتا ہے نبخلہ سنینہ پہ نبخلہ نبخلہ اللہ کا تو اپنے پیٹے لاؤں پہ پیٹے لائے تو یہ کرو ہم یہ کرو ہم یہ کرو ہم یہ کرو ہم یہ کرے شکلہ ہوئی ایک رات کی محلت تھی اس پوری آئے میں عیسائیہ میں کیا کیا پتا ہے سرکر عزیزہ کا نقش رہایا تصویر اٹھائی پتلا اٹھایا شہر نبخلہ کا مسجد میں آگے بیٹھ جاؤ انتظار کو مسجد میں آگے پتلے پرستیا سارے راہے پتلے کا تواف شروع کیا ہمیں سنوں کے لئے راستہ دکھلا ہمیں سنوں کے لئے راستہ دکھلا ہمیں سنوں کی منظر بدلا پتلے نے اپنے سے پرواز کی پرواز کرتا کرتا وہاں آیا جہاں پر انبیاء صحیح کرنا ہمیں سمجھتے تھے ہاں ہاں شہباز 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 پرواز کرتا اللہ رہا ہے آہا اللہ رہا ہے سبحانہ یہ اس کا دروازہ ہے اس کا دروازہ ہے کہا محمد جیسا باقشاہ رضا کرتا ہے دکھو باب کیا ہے یہ بھی اس کا دروازہ ہے کہ بلے گا میں بطول ہوں محمد کی بیٹری ہوں آوازی یہاں یہاں کہ نے کیوں بیئر ہے کہا محمد نایہ رہمای باقشاہ کہا محمد نایہ ہوں اگر تم مرے اخیار دیکھنا چاہتے ہو اب یہ بیٹری اٹھاؤ ایک بکلہ بلاو والیشا کو یہاں بلاؤ شہباز 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 اتنے بلہ بے خیار ہیں اس خاندان کے بس بربائی بنے لگوں ہی علیہ وآلوی کردار میں ہیدار کے سوا کلدار میں ہیدر کے سوا پولنای پشمہدار سے گر۔ ہی علیہ وآلوی کردار میں ہیدر کے سوا باتذہ توڑنے ہی منتے پر اندر کے سوا شعبہ شعبہ جسے سمجھا رہی ہے یہ ہاتھ سے رہت ہے فاطمہ کوئی نہیں لا 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 حیدر حیدی حیدی اور بھی مکردار میں حیدر کے سنا فاطمہ کوئی نہیں بیٹھے پہنمر کے سنا فاطمہ کوئی نہیں بیٹھے پہنمر میں سنا رکھ دیا قانبِ تقدیل میں یہ کہتے کلاب حکمِ زہرہ بھی ضروری ہے مقدر کے سنا شعبہ شعبہ حکمِ زہرہ بھی ضروری ہے مقدر کے سنا اور قسمِ حکمت کہ لکھے دوش پہنمر پہ قدام یعنی مجھے ایک بہنی ہے کس میں ہر پتت کہ لکھے دوش پہنمر پہ قدم تیرے بچوں کے امید آمان میں نے شعبہ کس ہوا آمان 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 مالک آپ کی حاسی پہ گوش ہوگا ہے تھک گئے سجیز کی نا تھکا سجاوہا ہاں میں نے کہہ دیا تو رسول میں کوئی طوالت نہیں کوئی شہادت نہیں دو جنویے تک سنوے اس بی بی کے لیے سے ام المسائب کہتے ہیں آہ آہ سہر تو بہت اوجز مادم کرو نہ کرو لفظ جائے نہ کرنا دو راتوں کا مہمان ہے تیرہ اور ملا بہت حسین کوشش کرنا اپنی آخرت کا سامان بلا بہت آنکھ میں آسو آجائے حسین کی مہدازی ہو جائے پس مجھے دو لفظ پہنے ہیں ناکرموں کا مل ہو جائے آنچ سی لحظ کو حسین میں بدھے ہوئے اگرام ٹھوڑے مکہ سے باہرہ کے نماز پہ ہی ابھی نماز سے فارغ ہوا زیادہ ام ابن دوحات ہے آہ سلام علیکہ یا امام زمان حسین میں مرک دیکھا زینب میں سرکتا اگرام محمد کا بابا عبداللہ ابن جعفر زیادہ سے آہ آزئی کیوں آیا ہے کہا میں نے سجاہ آپ نے حج کا اعجاب ملتلی کر دیا ہے مولا کہاں جانے کا پرورام ہے حسین کو ندر نانا سکھیے انہوں نے مادر کو وفا کرنے کا مخت آگیا ہے میں اپنے منزل کے جانب جا رہا ہوں آہ آزئی مولا منزل کے جانب ضرور جائے مگر اتنا بتلائیے میں عوام محمد کی ماں زینب کہا ہے آہ آزئی ابباس سے پوچ عبداللہ ابن اببہ جعفر تیان ابباس کے پاس ہے ابباس بھائی زینب قسم احمد پہ ہے ابباس کہاں جانب میری آنکھوں میں تاکہ کا اشارہ کرو میں ہاتھ میں جزت ہے اکبر سے پوچ اکبر سے پوچھا زینب کہاں ہے اکبر نے بازو تھا زینب والے محمد کے قریب بھی آیا ابباس کے آواز سلام آلے کے ابنتِ علیہ آوازِ علیکم سلام اور محمد کے بابا کی آواز پہچانی جانب بیتے مجھے واپس لی جانے تو نہیں آیا یاد رکھنا اگر واپس لی جانے کا کہاں تو زینب یہی جانے دے گی آوازی واپس لی جانے نہیں آیا حسین پر مشکل وقت آنے والا ہے حسین صرف تیرا بھائی نہیں ہے میرے وقت کا امام بھی ہے شریعت کا مسئلہ ہے اگر امام زمانوں پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو اپنی کیمتی چیز کا صدقہ دے دے ہیں میں آنے محمد کو لایا ہوں کربلا میں مشکل وقت آ جائے تو ایک میری جانب سے ایک اپنی جانب سے اکبر پیسکنا کردے ہیں حسین پیسکنا کردے ہیں ویڈونہ علاقات کربلا میں بھی ہے کربلا میں بھی ہے کی ہے بھائی ملے اس لیے کی اتھوڑیوں کا باستہ جو آدھی رات کے وقت شام کے زندہ میں ہاتھ سے لگیے کھیشتی تھی اس لادہ مجھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتی تھی اصغر کی مات کسے ڈھون رہی ہے وہ میں کہتے تھے اگر تو یہ ہی تھا اللہ جانے کہاں چلا رہا ہے زباہ کا مجھلی دیتا راستہ مالک اسے حسین کا مجھلی دیتا اللہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے حسین کا ممکن نہیں کہ حسین اجنہ دیتا ہوتا ہے میں ساتھ رہا بھی کیا ہے یہ بیس سال جو میں رہا پر باروں پاگرامنا اس کا عجر ہے مجھے حسین نے ماتبی کی شکل میں بیٹے بھی دیئے ہیں اور حسین نے اپنا ذاکر بھی عطا کیا ہے اسی طرح امتیاز شافنی مالک کا ذاکر ہے مالک تجھے واسطہ ہے اس ذاکر کا جو خون کے آسوں ہوتا رہا ہے اور دربلہ سناتا رہا میرے بھائی امتیاز کو صاحب اعراق فرما جس جس کے اولاد میں مالک سب کو صاحب اعراق فرما جب تک جئے حسین حسین کرتا رہے روزِ ماشر بھی ہاتھ امتیاز کو صاحب اعراق فرما جب تک جئے حسین حسین کرتا رہے روزِ ماشر بھی ہاتھ ان کو نگاروں کا ہو داما محمد وعدل بیتر محمد کا اللہم صلی اللہ محمد 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 محمد